اور آج ہمیں سال بعد جو جنوار دینا پڑ رہے یہ اصل قربانی نہیں یہ دراصل نقل ہے اصل قربانی کی اور اگر اللہ کیا دیتا کہ تم اپنی اولادیں ہر سال قربان کرو تو بتاؤ پھر ہمارے کلمے کا کیا عالم ہوتا اور وہ کہتا ہے جنوار لے آؤ ہمیں اس میں بھی پریشانی بان رہی ہے تو پھر کلمہ کیوں پڑھا ہے اس کو رب مانا کیوں ہے کسی نے زبردستی اللہ کی علویت ہم سے منوائی ہے اگر دل سے پڑھا ہے تو پھر پیسے کو قربان کریں اس لیے کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو میں جب تمہارا بن گیا دنیا میں کوئی مشکل تمہاری نہیں رہے گی یہ سارے رستے تمہارے لیے میں آسان کر دوں گا اور آخری بار چوتھا امتحان کہ اسماعیل جب جوان ہو گئے اللہ نے فرمایا تم دونوں مل کر میرے گھر بیت اللہ کو تعمیر کرو مفت کوئی اجرت کہیں سے نہیں لے لی اب وہاں اتنے بڑے بڑے پتھر کہاں کہاں سے اٹھا کے لارے گارہ بنا رہے بڑی مشکل کام اور بہت بلا کی گرمی اور دھونت اور انہوں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا بہت بڑا گھر ہے وہ اللہ کا اللہ کہتے چوتھے امتحان ڈالا انہوں نے وہ بھی کورا کر دیا اب میں خوش ہوا میں نے کہا ابراہیم ماند چار امتحانوں میں پاس ہو گئے ہو اب انام کیا چاہیے انہوں نے کہا ربا میں نے مجھے معلوم ہوئے کہ تُو نے اس کائنات میں آخری رسول بھیجنا ہے جو سب رسولوں کا سردار ہوگا تو میری دعا یہ ہے اس کو میری اولاد میں پیدا فرما یہ ازاد مجھے دے دے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور ساری دنیا میں تیرے نام کا ڈھنکا بجا دے مجھے تجھ سے محبت ہے میں ہر جگہ تیرا نام اونچھا دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ نبی میری نسل میں پیدا کر آل مکہ میں سے ہو اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہو ربنا وباس فیہم رسولم منہم آئے اللہ تُو بھیجے وہ عظیم رسول ان میں سے فیہم ان میں یعنی مکہ میں سے ہو اور ان میں سے یعنی اسماعیل سامنے کھڑا ہے اس کی نسل میں سے ہو اس لئے بنو اسحاد سے نبوت چلتی چلتی آخر رسول کا وقت آیا بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی یہ ابو حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو رب نے قبول کی ہے تو نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا اگر یقین نہ آئے تو حضور کی آمد دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول جب تشریف لائے آپ نے پھر یہ فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ہوں اللہ کے حکم سے لیکن اسباب کے درجے میں تین چیزیں ہیں جو میرا سبب بنی ہیں فرمایا پہلے نمبر پہ میں وہ دعا ہوں جو حضرت ابراہیم نے کی تھی ان کی دعا کا نتیجہ ہوں اور دوسرا میں حضرت عیسیٰ کی وہ بشارت کا علامت بن کے آیا جو قوم بنی اسرائیل میں انہوں نے میرے متعلق فرمایا آخری رسول نے آنا ہے تو عیسیٰ کی بشارت میں بلا ہوں ابراہیم کی دعا میں بلا ہوں اور میری ماں نے خواب دیکھا تھا جب میں حالتیں ان کے پیٹ میں تھا وہ حاملہ تھی پریگرٹ تھی تو اس خواب میں انہوں نے دیکھا تھا اور ایسا نور اٹھا جس میں مشرق اور مغرب کے اللہ نے کنارے دکھا دیئے تھے فرمایا وہ میں ہوں تو میں اپنی ماں کا خواب ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت یہ ظاہران اسوام ہیں میری دنیا میں آنے کے اور اللہ کے رسول آئے اور اسی بیت اللہ کو مرکز بنایا جو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا اور وہاں سے اللہ کا آواز بلند کی ہے جس کا اثر آج ٹکسلا میں بھی ہے آج مشرق مغرب شمال جنوب میں کرونوں جبین اللہ کے آگے چھک رہی ہیں تو یہ وہ ابراہیم کا درد ہے قربانیا ہے جو تسلسل سے چلیں آخری رسول تک آئیں ہیں اور میرے نبی جب حج کے لیے گئے ایک ایک قدم پر حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا اسماعیل کی سنت زندہ کی ہے حاجرہ کی سنت زندہ کی ہے اور آپ نے اعلان کیا کوئی پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہیں اس لیے سارے مسلمان تمام شہروں سے نکلیں اور میرے ساتھ حج میں شریک ہوں اور میں جو حج کروں اس کا طریقہ مجھ سے سیکھ لیں اور یہ تمام لوگوں میں اعلان کروایا یمن سے بھی آئے مصر سے بھی آئے عراق سے بھی آئے مکہ مدینہ سے جزیرہ عرب سے طائب سے ہر قرب سے لوگ لشنوں کے لشکر پہنچیں سوالہ کے قریب لوگ اور اللہ کے رسول اٹھنی پر بیٹھ کر حج کرتے ہیں کہ سارے لوگ دیکھتے رہے قدم قدم پر کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ نے پھر مناہ میں پہنچ کر جہاں اسماعیل کی گردن پر اللہ کے نبی ابراہیم نے چھوڑی چلائی ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے وہاں 63 اونٹھ اللہ کے نام پہ زبا کیے اور 37 حضرت علی کو حکم دیا آپ زبا کریں اور آپ نے اپنی طرف سے سو اونٹھ اللہ کی برگاہ میں قربان کیے اور باقی صحابہ نے اپنے اپنے جانوار اور آج یہ وہی سنت ابراہیمی ہے تو ہم نے اس موقع پر یہ قربانی دے کر اپنا رشتہ حضرت ابراہیم سے بھی جوڑنا ہے اور آخری رسول سے بھی جوڑنا ہے تو جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے وہ کریں گے قربانی انشاءاللہ اور کس کو راضی کرنے کے لئے اللہ سمجھ گا عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ